اگر وہی شرٹ لاکھے ہم ادھر خالی ٹک ٹو پہ لگا دینا تو لوگ دیکھنے کے لئے اس کے مطلب ٹکٹ کی پیسے پے کریں میں میچ دیکھنے ہی گئی ہوتی اور وہاں پہ اگر مجھے ویرات کولی کی شرٹ ویرات کولی سے سائن گروا کہ میں شرٹ لے سکتی ہوتی تو میں اوپس لی لے لیتی ہمیں اتنی دوستیاں ہے تو اچھے ایک دوسرے کے ساتھ تمہارے ریلیشنز ہیں پھر تمہارا کس چیز کا پریشر ہے تم سے ماں کیلنا نہیں گیا لیکن ویرات کولی جو ہے وہ ایک اتنا زبردست مطلب پلیئر ہے کہ اس کا کوئی بھی فین ہو سکتا ہے بابر بھی فین ہے فیادک پانڈیا نے یہ کہا ہوگا کہ اگر امام پرچی ہے تو اس بحال پہ آؤٹ ہو جائے اتنی پرفورمیس دکھاؤ کہ کل کو تمہاری بھی شرٹ سائن کروایا بابر اپنی جگہ ایک ستار ہے ویرات کولی اپنی جگہ ستار ہے لیکن یہ دنیا کے دونوں ہی بہترین ستار ہیں میں تو خود ویرات کولی کی فین ہوں وہ بوتل میں ڈالا اپنی رینکنگز کو اور بس گھر میں رکھ لو بوتل ویرات کولی کو ایک اچھا پلیئر مانا ایک کرکٹر مانا اور اس کا وہ فین ہے تو اس نے سبی نیشر کروالی اس میں کوئی بڑی بات ہوئی یہ ٹیم ہے سے جس کا بندہ کوئی میچ دیکھے جو سرکوم سانجی تھے وہ زیادہ کلیشیز تھے بہت زیادہ تھے اب تو بہت کم ہو گیا ہو سکتا ہے وہ ویرات کولی کا فین ہو میں صرف واشروم گیا ہوں آپ سے یہاں پانچ آؤٹ اس کے بعد پانی لینے کیا ہوں ساتھ آؤٹ مطلب میں ماشروم بھی نہیں جا سکتا اس کو اندازہ ہو گیا کہ میں کینگ نہیں ہوں اصل کینگ جو ہے وہ ہی ہے اور اوپر لکھا تھا یہ ہائی لیٹس ہیں پاکستان کے جو انہوں نے چھکیاں مارے انڈیا کے خلاف میں ایک کوئی ویڈیو کی نہیں پلی ہو رہی فی انہوں نے بتا چلا کہ کوئی مارا ہو تو ویڈیو پلی ہو اسلام علیکم والیکم اسلام کیسی ہیں ٹھیک بالکل کیا نام ہے پڑات رسیم پڑات آج کا سوال یہ ہے پہلے آپ کا نام بہت پیار ہے اور دوسری بات کرتے ہیں کہ کل میچ ہارنے کے فوراں بابر آزم کو یاد آگیا کہ بھئی میں ویڈیو کی شرٹ تو لے لوں اس پہ کیا کہیں گی اس میں کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے کہ اس نے اگر اسے شرٹ لے لیا تو جیسے ہم نورملی کولیگز ہوتے ہیں یا فرنڈز ہوتے ہیں تو بابر آزم اور ویڈیو بھی ایسے ہی ہیں دونوں کنٹریز کو ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس نے سائن کروالی ہے ہار جیت ہوتی رہتی ہے ہمیں گیم ہو رہا تو اس میں کسی نے جیتنا ہے کسی نے ہارنا ہے تو اگر ہم ہار گئے ہیں ہمیں ہارنا تھوڑے اچھے طرح سے جائے تھا ہم بہت بودی طرح ہارے ہیں لیکن اگر اس نے شرٹ پر سائن کروالی ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ ویڈا کولی کا فین ہو اگزاکل وہ ساند ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی نا ہاری سروف نے بھی اسی طرح سے کیا تھا ان سے شرٹ جو ہے وہ سائن کروالی تھی جب ایسی بات چل رہا تھا اور ایسی بات ہم ہار گئے تھے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی ٹیم کے ویڈاڈ کی فین ہے؟ میں تو خود ویڈاڈ کولی کی فین ہوں لیکن بابر آزم کی بھی فین ہوں تو اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر مجھے بھی فر اگزمپل میں میچ دیکھنے ہی گئی ہوتی وہاں پہ مجھے اور اگر مجھے پاکستان کی سائن کروا کے میں شرٹ لے سکتی ہو تھی تو میں اوپسی لے لیتی صرف وہاں پہ بھی لے لیتی آپ لے لیتی ہاں مجھے لے لیتی آپ لیتی ہیں لے لیتی ہیں کہ بابر بھائی بیگ فین کیوں کیوں کیا ہو گیا تھا مطلب ہار کو کوئی تینشن نہیں ہے پاکستان کو کوئی تینشن نہیں ہے تو پہلے اپنی فین فالووین کو جو ہے مجھے لگتا ہے کہ جب اس سے لگا کہ میں ایک پاکستان کا کنگ ہوں عوام میرے لئے لڑتی ہے کہ میں کنگ ہوں کنگ ہوں اٹھ کل اس کو اندازہ ہو گیا کہ میں کنگ نہیں ہوں اصل کنگ جو ہے وہی ہے تو اس نے اپنے فینس کو بتانا چاہا کہ یہ کنگ ہے اگر دقیقے تک پرفومنس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ کنگ پرفوم کرتا ہے تو اس حصہ آپ سے اس کو کنگ مانا جانا چاہیے مانا جانا ہوں اسلام علیکم علیکم السلام الحمدللہ آپ سنا ہے اللہ کا شکر ہے سوال جی بابر آزم جس طرح سے کل ہارتی گئے اور شرٹلے نے پہنچ گئے کیا کہیں گے میں نے میچ دیکھا مجھے کا پتہ شرٹلے نے گئے ہیں کہ نہیں گئے یہ ٹیم ہے صحیح جس کا بندہ کو میچ دیکھے میری یونیورسٹی اوپ تھی ٹھیک ہے میرے میٹم چرہ رہے ہیں راتوں پہ جاگتا رہا پڑتا رہا شام کو جوب کرتا ہوں میرا بزنس ہے اس کو دیکھ رہا ہوں ایک سیچرٹ ہے ہوں تو ویکنڈ آتا بندے کے بعد سکون کرنے کا میں ابھی علام دکھا دیتا ہوں آپ کو اسٹرڈے کا کیا تھا میرا میں نے علام لگایا اٹھا میچ دیکھنے کے لیے میرے میرے ادھر وای فائی نہیں آرہا تھا دوست کی فلیٹ پہ گیا ینگو کروا کے نا تین سو روپے ینگو کا دیا میں نے وہاں گیا کہ چلو بھی اچھا میچ دیکھوں گا سکون سے بیٹھ کے مطلب تمید ہوتی ہے تم لوگ نے اتنا اچھا سٹارٹ لیا ہے اس کے بعد میں صرف واش روم کیا ہوں آپ سے یہاں پانچ آؤٹ اس کے بعد پانی لینے کیا ہوں ساتھ آؤٹ مطلب میں واش روم بھی نہیں جا سکتا میں نے ایسا کیا کر لیا بھائی کہ میرا آگے پیچھونے سے تم آؤٹ کر جا رہے ہو ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں نے سیکنڈ انکس سے دیکھی نہیں ہے کیا ہو گیا کیا نہیں دیکھنی بنتی بھی نہیں تھی ٹائم ویسہ پورا پورا چھوٹی چھوٹی مومنٹس ہوتی ہیں چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کو عوام نے بھی سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے آپ نے بھی کرنا ہوتا ہے لیکن اب یہ سارا کچھ ڈالی جا رہا ہے کہ جی میچ فکس وہ کراؤڈ کا ایشو تھا یہ تھا بھائی کرنے والے کر جاتے ہیں تمہارے بڑے بھی تو کھیلتے ہیں جو شاہد فرید اتنا بڑا سپر سٹار بنا ہے وہ کہاں کھیلتا ہے شادمان میں میچ کھیلتا تھا انڈیا کے ساتھ وہ بھی وہیں جا کے کھیلتا تھا انہی کا کراؤڈ ہوتا تھا اور تب جو سرکمسطانسی تھے وہ زیادہ کلیشیز سے بہت زیادہ تھے اب تو بہت کم ہو گیا اب تو جو عوام کو پتہ چل گیا ہے سوشل میڈیا میں پتہ چل گیا ہے کہ پاکسان انڈیا کیا ہے ان کے درمیان میں آپ کی آپ کے ویوز انڈیا سے بھی آتے ہوں گے پوری ادھر سے بھی آپ کو پیار ملتا ہوگا پاکسانیوں کا بھی ہوتا ہوگا تو اب تو چیزیں سوٹ آٹ ہونے لگیاں آمام کو سمجھ آرہی ہے اب زیادہ اشیز سے اگر وہ چکے مار سکے مطلب وہ میرے ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ وہ ویڈیو پلے نہیں ہو رہی تھی اور اوپر لکھا تھا یہ پاکسان پاکسان کے جو انہوں نے چکے مارے انڈیا کے خلاف دیکھے بات یہ ہے کہ بابر آزم بھی ایک کرکٹر ہے اور بہت بڑا سٹار ہے ہماری نظر میں لیکن ویراد کولی جو ایک اتنا زبردست مطلب پلیر ہے کہ اس کا کوئی بھی فین ہو سکتا ہے بابر بھی فین ہے تو اس کا مطلب اس نے اگر اس پیسنگ نیچر کروایا تو اس نے اپنے دل کا دیکھو آپ اگر کسی کے فین ہوتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ایک خود سٹار ہیں تو آپ کسی کے فین نہیں ہو سکتے ہیں اگر کوئی بطلب بندہ خود بھی سٹار ہے لیکن اس کا بھی آگے کوئی نہ کوئی مطلب کرش ٹائپ ہوتا ہے کہ یہ بندہ میں اس کو بھی کوئی نہ کوئی انسپائر کرتا ہے تو بس بابر نے یہ چیز اپنی اس نے مطلب دل میں نفرت نہیں رکھی اس نے میچ ہار جیت یہ ایک حصہ ہے لیکن اس نے ایک پلیر کی قدر کی اس نے اپنے مطلب ویراد کولی کو ایک اچھا پلیر مانا ہے کرکٹر مانا اور اس کا وہ فین ہے تو اس نے اس نے مجھے شرط روالی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے حدیق پانڈے کی طرف سے پھوک ماری گئی اور امام آؤٹ ہو گئی سمجھ نہیں آئی ہوا کیا اس میں مجھے لگتا ہے حدیق پانڈے نے یہ کہا ہوگا کہ اگر امام پرچی ہے تو اس بال پر آؤٹ ہو جائے تو شاید آؤٹ ہو گیا اچھا کوئی میسیج دینا چاہیے گی جس طرح سے وہ دونوں ایک دوسرے کو اتنا رسپیکٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں بڑا زیادہ جس طرح وہ لوگ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں اس طرح پاکستان اور انڈینز ان کو ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینی چاہیے ہم لوگ اتنے اگریسیو ہیں دوسرے کے لیے کہ ہم کوئی اچھی چیز بھی ہے تو اس کو پوزیٹیو نہیں لیتے ہم بہت نیگٹیو لیتے ہیں تو اسی طرح سے بس انڈیا کو ہمیں اچھے طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے ہمیں انڈینز کو اچھے طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے مطلب اوپر سے کہہ رہا ہے کہ باؤنڈری چھوٹی ہے ٹھیک ہے کہہ رہا ہے کہ ہمارا شوے بکتہ جو تھا نا وہ جب سٹار لیتا تھا نا بولنگ کے لیے تو 65 میٹر باغتا تھا اور انڈیا کی باؤنڈری ہے 69 میٹر تم نے کہا کھار دیا باؤنڈری چھوٹی ہے پھر مار لو ٹھیک ہے وہ جو اسٹلحار تھا وہ کہتا ہے کہ اسٹریلیا کی بڑی باؤنڈری ہے نا ادھر بھی چھکا مارنا مسئلہ نہیں ہے چھوٹی پہ تمہارے نہیں گئے مطلب سمجھ سے بات بہر اسٹیم کا بننا کیا ہے اس میں نا کوئی اتنا ہائپر ہونے والی بات ہے نا کوئی اس کے مخالف مطلب باتیں کرنے والی ہاں اگر مطلب دیکھو ویراد کولی تو پاکستان نہیں آ سکتا نا تو ویراد کولی بہت دنیا کا بلڈ پلیئر مانا جاتا ہے اگر ہم میں کہتا ہے وہ ہی شرڈ لا کے ہم ادھر مطلب خالی ٹک ٹو پہ لگا دینا تو لوگ دیکھنے کے لئے اس کے مطلب ٹکٹ کے پیسے پے کریں اس کی شرڈ کے وہ سنگیچر دیکھنے کے لئے کیوں ہم خود مطلب میں میں خود اس کا بہت بڑا فین ہوں اور ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم مطلب اس کے سنگیچر ہمیں ملیں تو یہ اس میں کوئی بھی اتنی نیگٹیو لینے والی بات نہیں ہے کبھی کبھار انسان کو ساری دشمنی ہٹا کے مطلب سیم اکرم خود ایک پلیئر ہے نا تو اس کو اس حیثیت سے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے اس نے اگر سکنیچر کروایا تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے ٹھیک ہے بالکل ایسے ہی ہے کوئی میسیج دینا چاہیں گے جس طرح سے کل بابر اور ورات نے ایک دوسرے کے لئے ریسپیکٹ دکھائی ایک دوسرے کے لئے پیار دکھایا اس پر جی جی بالکل یہ میسیج ہے کہ ہم ہمارے لوگ اصل میں ہم خود رہوں گے نا تو ہم ہم کو لگتا ہے کہ بس یار دشمنی ہی سارا کچھ حل ہے لڑائیں ہی حل ہے دیکھو اگر ایک مخالف ملک ہے تو اس کے ساتھ اگر جب تک ہم خود فرنشپ آگے اگر پہلے ہاتھ بڑھانے میں کوئی عزت کم ہوتی ہے نا تو ایسا یہ رونگ ہے ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں اس نے کیا ہے بڑی خوشی کی بات ہے ہم دیکھا جائے تو ہم جی دونوں ممالک دشمن ممالک ممانے جاتے ہیں یہ ہے وہ ہے لیکن اس کو دوستی میں بھی بدلا جا سکتا ہے اور وہ ایک کرکٹ ایک ایسی چیز ہے یہ جس سے آپ مطلب اس چیز کو اپنے ایک دوسرے کے تعلقات کو کلوز کر سکتے ہیں اور اپنا مطلب بیسٹ کر سکتے ہیں یار دیکھو آپ میں نے نہیں دیکھا بابر شرٹ لے کے گیا ہے لیکن اگر وہ شرٹ لے کے گیا ہے تو پھر پریشر کس چیز کا تھا کہ تم لوگوں میں اتنی دوستیاں ہیں تم اچھے ایک دوسرے کے ساتھ تمہارے ریلیشنز ہیں پھر تمہارا کس چیز کا پریشر در تم سے وہاں کیلنا نہیں گیا وہ کہہ رہا تھا کہ 11 پلیئر چاہتے ہیں وہ دو کروڑ عوام کے اندر بھیج ہوئے تھا ہم نے اور یہ کیا ہوا تھا تو وہ خود ہی دوستی ہیں تمہاری تمہارے وہ بڑے بے بڑے کہتے ہو کہ ہم بھائی ہیں یہ ہیں وہ ہیں شرٹ سائن ہو رہی ہیں تو بھئی کوئی پرفومنس بھی دکھا دو اتنی پرفومنس دکھاؤ کہ کل کو تمہاری بھی شرٹ سائن کروا ہے تم سے بھی آگے تمہیں کوئی شرٹ مانگے کوئی ایسا ایسا سین کرے سپر سٹار رینکنگ سارا کچھ ہے بھائی اس کو نا وہ بھوٹل میں ڈالا اپنی رینکنگ کو اور بس گھر میں رکھ لو بھوٹل میں ویراد کے لیے یہی ہے کہ اگر لیٹس پوز ہمارا پاکستان کے اپنیٹس میں وہ نہ کھیل رہا ہو اگر کسی اور کنٹری کے اپنیٹس میں وہ کھیل رہا ہو تو مجھے تو یہ ہوتا ہے کہ ویراد کی بیٹنگ اچھی ہے صرف جب پاکستان کے اگنس پو کھیل رہا ہوتا ہے تو مجھے ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ سکور نہ کریں اگر وہ کسی کنٹری کے اپنیٹ میں کھیل رہا ہو تو مجھے ہوتا ہے کہ اس کا اچھا سکور ہوں ہاں ویراد ہمیں اپنا ہی سٹار لگتا ہے جی بس کہنا یہی ہے کہ جیسے اسمان میں سٹاریں ہیں وہ کسی ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں تو ایسے ہی مطلب بابر اپنی جگہ ایک سٹار ہے ویراد کو لیے اپنی جگہ سٹار ہے لیکن یہ دنیا کے دونوں ہی بہترین سٹارے ہیں ٹھیک ہے کرکٹ کے حوالے سے اللہ پاک نے ان کو بڑی عزت دی ہوئی ہے تو دونوں ہی مطلب ہمارے لیے بہت کابل عزت ہے اور یہ دونوں ہی سٹار ہیں ہمارے تو ویراد کو لیے ایک سپر ہے بابر آزم بھی سپر ہے لیکن یہ ہے کہ زبردست ہے بالکل thank you